ہمارا سبجیکٹ ہے کیمیسٹری اور آپ شاید جانتے ہوں گے کہ کیمیسٹری کا جو لفظ ہے یہ کھیم سے نکلا ہوئے یہ نام قرآن وقتوں کے اندر مصر کی سرزمین کو دیا گیا تھا اور اس کی وجہ کیا تھی کہ مصر کی جو سرزمین تھی وہ اپنی خاص رنگت کے ساتھ اس کے اندر ایک ذرہیزی پائی جاتی تھی جس کی وجہ سے اس کو باقی زمینوں سے مختلف مانا جاتا تھا تصور کیا جاتا تھا اس کے علاوہ بھی کچھ اور تھیوریس بھی ہیں جو بتاتی ہیں کچھ اور نظریات ہیں جو بتاتے ہیں کہ کیمیسٹری کا نام کہاں سے آیا ہے ان میں سے یہ جو میں آپ کو بتایا ہے یہ سب سے زیادہ بروفت مانے جانی والی بات ہے کہ ہم کیمیسٹری کو کیمیسٹری کیوں کہتے ہیں تو یہ کھین سے نکلا ہوئے اور کھینٹر ہے یہ مصر کی سرزمین کا نام ہے وہاں سے یہ لفظ کیمیسٹری نکلا ہوئے بائی ڈیفنیشن کنسٹری ہم کسے کہتے ہیں بائی ڈیفنیشن کنسٹری ہم کہیں گے سائنس کی اس برانچ کو سائنس کے اس سبجیکٹ کو سائنس کے اس پارٹ کو جس کے اندر ہم میٹر ٹیف پروپر ٹیف اس کی کمپوزیشن اور اس میں ہونے والی چینجیز جنہیں ہم کہتے ہیں ریاکشنز ان کا ہم مطالعہ کرتے ہیں ان کو ہم جانتے ہیں ان کے بارے میں ہم مطالعہ کرتے ہیں پروپرٹیز مطلب کہ میٹر ہے کیا ٹھیک ہے اس کی کون کونسی کوالیٹیز ہیں اس کو آپ میر کیسے کریں گے میٹر کی ایک قسم کو میٹر کی دوسری قسم سے آپ اڈنٹیفائی کیسے کریں گے علق کیسے کریں گے سمجھیں گے کیسے کہ یہ الگ ہے اور یہ الگ ہے کمپوزیشن کمپوزیشن مطلب ہوتا ہے کہ میٹر جو ہے اگر وہ کسی دوسرے میٹر سے ڈیفرنٹلی بہیو کر رہا ہے ڈیفرنٹ نظر آ رہا ہے تو آگر وہ فرق کس بنیاد پر ٹھیک ہے وہ جیز پروپرٹیو ڈیفرنٹ رکھتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جن کمپوزیشن کی بنی ہوئی ہے اس کے جو کمپوزیشن مطلب ہوتا ہے وہ بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور کسی چیز کے کمپوزیشن مطلب ہوتا ہے اس کی سٹرکچر کو جاننا اس کو ہم کہتے ہیں اس کی کمپوزیشن اور دوسری رییکشن کہ جب میٹر آپس پر ملتا ہے ایک میٹر دوسرے میٹر سے مل کر ایک تیسری طرح کا میٹر بنا لیتا ہے جیسا کہ آپ بہت ایسانی سے جانتے ہیں اور بہت کامن ایزیمبل ہے ہائیڈرین اور اکسیجن ملتے ہیں اور کیا بلنا ہے ایٹوو آپ سمجھیں ہائیڈرین یہ میٹر کی ایک قسم ہے اوکسیجن یہ میٹر کی دوسری قسم ہے یہ دو جیسے ملتی ہیں تو میٹر کی تیسری قسم بنتی ہے جیسے گارل میں وارڈر تو یہ کیمیکل چینجز ہیں انہیں ہم رییکشنز کہتے ہیں اور کیمیسٹری کا جو میل سبجیکٹ ہے جو میل فوکس ہے وہ انہیں چینجز پر ہوتا ہے کہ میٹر کے اندر یہ جو چینجز ہوتی ہیں کہ کس طرح سے ہوتی ہیں کیا ہوتی ہیں ان کا ایمپیکٹ کیا ہے اور ہم ان کو پیٹرول کیسے کر سکتے ہیں اور جو سپیڈ کیا ہے اور کیسے جو ہے وہ یہ رییکشن جو ہے وہ دوسری رییکشن سے مختلف نظر آتا ہے تو یہ ہے کیمیسٹری اب کیمیسٹری کے اندر ہمیں چند ایک ڈیفنیشنز کا پتا ہونا چاہیے ہیں اگر ہم کیمیسٹری پڑھنا چاہتے ہیں تو مطلب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں پتا ہونی چاہیے ہیں اگر ہم انہیں نہیں جانتے تو ہم کیسٹری نہیں پر سکتے ہم کیسٹری کے سٹورنٹس نہیں ہو سکتے سب سے پہلے ہمیں پتا ہونے چاہیے کہ ایلیمنٹ سے کہتے ہیں سو ایلیمنٹ دیا دا یونٹس آف میٹر جب ہم میٹر کی بات کرتے ہیں کہ میٹر کیا ہے تو میٹر یہ ہوں میٹر پاپ ایلیمنٹس میٹر پاپ ایلیمنٹس میٹر پاپ ایلیمنٹس اینڈ وی نوہ نیٹر آر نائنٹی ٹو نیچڑا ایلیمنٹس یعنی جتنا بھی پیٹر ہمیں اپنے اراؤن نظر آتا ہے یہ نائنٹی ٹو ڈیفرنٹ ایلیمنٹس کے ملنے سے بنا ہوا ہے ٹھیک ہے ٹیکنی کریے اگر اس کو ہم بولیں گے اس کے بارے میں بات کریں گے کہ ایلیمنٹ کیا ہے تو ایلیمنٹ پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایلیمنٹس اس بلک آف ایٹومس ایٹومک نمبر وہ ایٹومس جن کا ایٹومک نمبر سیم ہوتا ہے وہ جب اکٹھے میں لگے رہتے ہیں ڈیفرنٹس ایلیمنٹ ایلیمنٹس 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 کین نارٹ ڈیوکن ڈیوٹ انٹو سمپلہ چاہیے سمپلہ چاہیے اس کو اس کو جو ہے وہ آپ ذرا مزید سمپلیفائی کرنا چاہیں نہیں یہ موسٹ سیمپل فون ہے اس سے زیادہ اس کو سیمپل کرنا چاہتا ہوں ہمارے لیے پوسیبل نہیں ہوتا سید ہمیں پتہ ہونا چاہیے کمپونٹ کیسے کہتے ہیں تو ڈیفرنٹ ایلیمٹس اور یہی وہ بنیادی چیز تھی جو کہ موڈرن کے مستری کی بنیاد بند موڈرن کے مستری کا جو آغاغ ہوتا ہے اگر آپ اس کو ہیسٹرونیکل ہی دیکھیں گے تو سیونٹین اور ایٹین اور انفریکٹس سے پہلے گرہ سکسٹین سینچری سے آن ورڈ جب آپ چلتے ہیں آگے تو یہ وہ بنیادی چیز تھی جس نے کیمسٹری کو آڈنٹیفائی کروایا جس کی وجہ سے لوگوں نے کیمسٹری کو ایڈا سبجیکٹ جو ہے وہ آڈنٹیفائی کیا کیمسٹری کو چیز ہوتی ہے ورنہ اس سے پہلے کیمسٹری صرف نام کی کیمسٹری تھی یا وہ ان تجربات میں مشمل تھی جو لوگ اپنی جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ کے لیے کر رہے تھے لیکن ایڈا سبجیکٹ کیمسٹری کو الگ سے آڈنٹیفائی کرنا اور اس کو ایک الگ سائنس کے دور پر انڈرسٹینڈ کرنا یہ چیز نہیں تھی اس میں جو سب سے بنیادی چیز ہے کہ لوگوں نے یہ لیکھا کہ ڈیفرنٹ ایلیمنٹس کے اوپسیجنڈ کرنا رہے ہیں کمپونڈ بنا رہے ہیں اور کمپونڈز دیکن بلکنیٹو دیکھرنٹ ایلیمنٹس فائنڈزیلپل یہ ایشن جو میں آپ کے سمجھے لکھا ہے ہائیڈرسیل اور اوپسیجنڈ دیکھرنبان آئیں اگر اس کو بڑک کرتے ہیں توڑتے ہیں دوبارہ سے اس کے ایلیمنٹس پر کنور کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کارپن نہیں ملے گی آپ کو نیڈرسیل نہیں ملے گی آپ کو کیا ملے گا ہائیڈرسیل اور اوپسیجن ہی ملے گی ٹھیک کمپونڈ بناتے ہیں اور کمپونڈ اگر زبارہ سے ان کے ایلیمنٹ میں ڈیوائٹ کی جائے کبدیل کی جائے تو وہ ہی ایلیمنٹس بنائیں گے کوئی نئے ایلیمنٹس کو نئی جنریٹ کریں گے نئی بنائیں گے تو یہ دو بنیادی چیخیں ہیں جو ہمیں پتہ ہونے چاہیے ایلیمنٹس کے عورتے اور کمپونڈ کے عورتے ہمیں ایک چیز جو ذہن پڑھیں چاہیے کیمیسٹی کے کچھ کمانین ہوتے ہیں ان کمانین کے انڈرسٹیننگ بہت امپورڈنٹ ہے کیمیسٹی کی پروپر انڈرسٹیننگ کے لیے ان کے فدحال نام میں آگر آپ بتا جو گا تو یہ آپ کے لیے موڈلی نف ہوگا نمبر وان لاف کنزربیشن آف ماس امیر آپ نے یہ نام پہلے سنا ہوگا دوسرا ہے لاف دیپنیٹ پروپورشن دین لاف مرٹیپل پروپورشن اینڈ فائنلی ہم بات کرتے ہیں لاف ریسی پروپور پروپورشن اگر آپ کی نام پہلے نفع سنو رہے ہیں تو میرا فیال ہے یہ آپ کے لیے خوش جسمت کی بات ہے یہ وہ لاز ہیں جن پر گرسٹری کی ساری بریات کھری ہوئی ہیں اور اس سے آگے یہ پورا نوالج جو ہے یہ ڈسٹیبیوڈ ہو رہا ہے پھیل رہا ہے نکل رہا ہے اگر آپ یہ لاز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں جو آپ تو آپ کی انڈرسٹری کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اب سمائی ٹھیک انڈرسٹری کیا ہے اور اگر آپ کو یہ لاز نہیں آدھیں تو پھر آپ کو انڈرسٹری یار تو کر دیئے لیکن انڈرسٹری آپ کے انڈرسٹینڈی سے بہت دور ہے لاز کنفیشن میٹر میں ایک ایک لائنٹ کے اندر میں کو ختم کرتا ہوں اور نیکس ٹائم کی انشاءاللہ ہوں اس میں دیر میں بات کریں گے لاز کنفیشن میٹر آپ اچھے پر جانتے ہیں کہ میٹر کینٹ بیٹیٹڈ نور ڈسٹرائیٹ یعنی کہ ماس جو ہے آپ اسے نہ بنا سکتے ہیں نہ ختم کر سکتے ہیں اگر آپ نے ریاکٹیٹس میں جو 36 گرام ماس لیا ہے تو پروڈکٹ بھی آپ کو 36 گرام میرے گا یہ 37 نہیں ہو لیے گا یا 34 نہیں رہے گا ٹھیک ہے پروڈکٹ بھی آپ کو اتنا ہی ملے گا جسے گھر ریکارڈ دیں لاکھ کنزرمیشن آف میس دوسرا ہے لاکھ ڈیفنیٹ پروپورشن لاکھ کنزرمیشن آف میس کو لیوائیفے نے پیش کیا تھا دیفنیٹ پروپورشن جو ہے اس کو جوگر پروس نے پیش کیا تھا اور جوگر پروس کے مطابق کوئی بھی کماؤنڈ جو ڈیفرنٹ ایلیمٹس کے ملنے سے بنتا ہے پروس کے ملنے سے ان کے درمیان ایک ڈیفنیٹ ریشو پائی جاتی ہے اگر آپ وارٹر کی بات کرتے ہیں تو وارٹر میں ہائیوڈو کا میس ٹو اور آکسیڈل کا میس سکسٹین تو آپ ان کے درمیان ریشو بنائیں گے تو ریشو کیا آئے گی ٹو ریشو سکسٹین ون ریشو ایٹ تو آپ پانی کو چاہے لے بوٹل میں بنائیں چاہے آپ سمدر کا پانی لے کے آئیں چاہے آپ دریا سے لے آئیں چاہے آپ ندی نالے کا پانی لے آئیں اور چاہے آپ اپنے گھر کے نلکے کا پانی نکال لیں پانی جہاں سے بھی آپ لے کے آئیں گے پیور وارٹر جو ہوگا اور اس میں بائیر ماس ہائیدنور اکسیڈن کی یہی ریشو ہوگی نہ اسے کم نہ اسے زیادہ انفیکٹس سے ڈیفرنٹ نہیں ہوگی سیمیلرڈی ہم بات کرتے کارمن ڈائیٹ فائٹ کی کارمن پلاس اکسیڈن کارمن ڈائیٹ فائٹ گنتی ہے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ کارمن 12 گرام اکسیڈن 32 گرام ریشو 12 32 چاہے آپ لکنی کو جلائیں چاہے آپ پیٹرول کو جلائیں گیس کو جلائیں ڈیزل کو جلائیں جس کو برفی جلالیں موبندی کو جلالیں کارمن ایکسیڈ بنا لیں اور کارمن ایکسیڈ بنا لیں کے بعد آپ اس میں ریشو کی اگر بات کریں گے تو ریشو آپ کو مشاقہ ملے گی 3 2 8 اس کے علاوانی ملے گی لاف دیفنیٹ پروشن لاف ملٹی پروشن یہ صرف ڈیفنیشن سے سمجھنا انسیٹ پروشن کو ایک پروشن یہ جو لاز ہیں جن کو سمپلی آپ ڈیفنیشن سے انڈسٹینڈ نہیں کر سکتے ان کے لیے بقائرہ آپ کو جو ہے وہ پرفارم کرنا پڑتا ہے ایک پرفارم کرنا پڑتا ہے دن یہ آپ کو اپنی انڈسٹینڈ دیتے ہیں کیا ہے اڈیفنیٹ پروشن لاف وہی ہے جس کو جانڈ بارڈن نے پیش کیا تھا کیا ہے بکاس صرف ڈیفنیشن سے ان کو جانا ہوا یہ ممکن نہیں ہوگا اللہ حافظ